بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فوال اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین آزاد کشمیر وزرعظم سردار عبدالقیوم نیازی کے منتخب ہونے کے بعد پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل چکا ہے اور جو ایک اندرونی سیاست تھی وہ شروع ہو چکی ہے بیلسٹر سلطان محمود کا بڑا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی خاموشی توڑی ہے اور ایک قسم سے یہ کہا جائے کہ وہ اپنی ہی حکومت پر پھٹ پڑے ہیں غلط نہ ہوگا انہوں نے کیا ایسا بیان دیا کیا باتیں کہیں اس حوالے سے ایک فکرہ تو آپ تھم نیل میں بھی اپنے دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ سات سال جو ہے وہ اس پارٹی میں رہے سات سال انہوں نے پارٹی کو چلایا جتوایا بھی اور حکومت میں بھی لے کر آئے معاملہ کیا ہے ناظرین ایسا انہوں نے کیوں کہا اور کیا انہیں وزرعظم نہیں بنایا گیا اس وجہ سے وہ یہ تمام تر باتیں ان کی جانب سے کی گئیں معاملہ کیا ہے کیا بیان انہوں نے دیا ہے اور وہ آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں آئندہ کا ان کا لاحے عمل جو ہے وہ کیا ہوگا اس حوالے سے بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں ایکسکلوزیف ڈیٹیلز ہیں جو کہ آج کے سوئی لاکھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوسری اہم خبر ناظرین آزاد کشمیر وزرعظم سردار عبدالقریم نیاسی کے حوالے سے ہی ہے کہ ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چھے ماہ بعد جو ہے ان کی تبدیلی ہو جائے گی اور کیوں تبدیلی ہو جائے گی آخر معاملہ کیا ہے کیوں اس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں کیا بیرسٹر سلطان محمود ہی ان کے خلاف بغاوت کریں گے یا ان کے خلاف کوئی حکم ادم اعتماد جو ہے وہ لائی جائے گی انہیں ہٹایا جائے گا اس حوالے سے ایک دو چیزیں تو میں اپنے بشلوی لاکھ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں لیکن کچھ مزید انفارمیشن ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ آج کے اس علاقے میں شیئر کرنی ہے آگے بڑھتا ہوں ناظرین اور سب سے پہلے تو بیرسٹر سلطان محمود کے حوالے سے آپ کو جو ان کا بیان ہے اس حوالے سے اہم خبر جو ہے وہ میں آپ کو دیتا چلوں اوبیسلی بیرسٹر سلطان محمود وزرعظم آزاد کشمیر بننے کے لیے ہی آج تھی انہوں نے پارٹی جوائن کی تھی پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے معاملات خراب رہے تھے اور انہیں وزرعظم نہیں بنایا گیا حالانکہ وہ فیورٹ امیدوار بھی تھے بارحال جو سردار عبدالقیم نیازی کو کھڑا کیا گیا تو انہوں نے ووٹ بھی دیا اور بعد میں آ کر انہوں نے یہ کہا بھی کہ عمران خان صاحب کا ہمیں جو فیصلہ ہے وہ قبول ہوگا لیکن اس کے بعد ناظرین آج انہوں نے اپنے پارٹی کا کنان سے خطاب کیا اور اس خطاب میں ان سے بات چیتے ہیں ان سے اٹریکشن کے لئے وہ گئے تھے وہاں پر وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ انہوں نے سات سال پارٹی کو چلایا اور پارٹی کو جتوایا بھی اور پھر اس کے بعد پارٹی کو حکومت میں بھی لے کر آئے پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی حالانکہ وہ اس میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ وہ چیز کہہ رہے تھے لیکن دوسرے لوگوں سے منصوب کر کر انہوں نے اپنی دل کی جو بھڑاستی یہاں پر وہ نکالی اور کہا کہ ان کے ساتھ نائنصافی جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس پر پھر انہوں نے ایک جملہ بھی اپنا جو کہ میرے خیال سے بڑا مشہور جملہ بھی ہے انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی اور سیاست میں یہ جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں لیکن آبیسلی وہ اس معاملے کو چھوڑیں گے نہیں وہ موقع کی تلاش میں ہیں پھر اس کے بعد آگے وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا جو مقصد ہے وہ عوام کی خدمت ہے اور عوام کی خدمت کے لیے ہی وہ سیاست میں آئے اور انہی کی جو عوام کا فیصلہ ہوگا اسی کو ہی وہ آگے لے کر چلیں گے آبیسلی یہ ایک جو ہے وہ سیاسی بیان ہے اور ساتھ منہ نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں وزریعظم نہیں بنایا گیا آپ نے کارکنان سے وہ یہ کہہ رہے تھے تو اس میں بالکل دلبرداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے اور صبر کرنے کی ضرورت ہے اب اس بیان سے ناظرین میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں حوصلہ رکھیں اور صبر کریں تو لازمی ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسا پلان چل رہا ہوگا جس پر آبیسلی سیاست جو ہے وہ بڑی صبر کا ویسے ہی کام ہے اور اس میں بڑا وہ کہتے ہیں کہ تھنڈا کر کے کھانے والا یہ کام ہے اور بڑا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یا ان کے مائن میں کوئی ایسا پلان ہے جس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کریں گے اور آبیسلی جو ان کی سیاست ہے اس کو وہ آگے لے کر چلیں گے پھر اس کے لئے آگے وہ یہ بھی انہوں نے اپنے اس بیان میں کہا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ عوام کی مرضی سے فیصلہ کریں گے اور آبیسلی ان کے جو اپنے کارکنان ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ وزریعظم بنے خیر بریسلی سلطان محمود کے حوالے سے یہ ماننے والی بات ہے کہ ان کے پاس سپورٹ بہت ہے ان کے اپنے حلقے میں بھی پورے ازاد کشمیر میں بھی ایون کے اوور سیز کشمیری بھی بہت سارے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں بہت سارے نہیں بھی کر رہے اس حوالے سے زائرسی بات ہے کہ ہر بندہ ہی ایک شخص کو سپورٹ نہیں کر سکتا مخالفین بھی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں برحل اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے جو سپورٹ ہے وہ ان کے پاس ضرور موجود ہے اور آبیسلی عوام کی مرضی کا فیصلہ کیا ہے کہ برسل سلطان محمود وزریعظم بنے تو آبیسلی کچھ نہ کچھ ان کے مائن میں وزریعظم کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اس حوالے سے جو آگے میں چھے ماہ جو میں نے بات کی اس حوالے سے بھی میں آپ کو کچھ جیٹیل جائے وہ دوں گا اچھا مزید وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ بلکل انہیں منظور ہے اور پھر مزید وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی اور اس فیصلے میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے اور مزید جو اپنی جو ہے وہ وزریعظم نہ بننے والے ایک قسم کی وہ کہا جائے کہ بڑھاس کو نکالنے کے لیے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ وزریعظم تو نہیں بنے لیکن وزریعظم نہ بننے پر وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئے بہت لوگوں کے ان کو فون بھی آئے اور بہت لوگوں نے انہیں محبت بھی دی اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ وزریعظم بن جاتے تو شاید وہ اتنے زیادہ پاپولر نہ ہوتے جتنا وہ وزریعظم نہ بننے کی وجہ سے پاپولر جو ہیں وہ ہوئے ہیں اچھا اگلی بات جو بیسل سلطان محمود کی جانب سے کہی گئی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی کارکن جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اقتدار میں آئے یعنی کہ اقتدار اس کے لیے ضروری ہے یہاں پر اپنی کہا جائے کہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا ان کی باتوں سے اشارت ہو یہی مل رہے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی بات کر دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں اور عوام کے لیے سیاست میں آئے ہیں اگین اپنی اس طرح کے بیان آپ تمام ناظرین کو بھی معلوم ہے کہ تمام سیاسی جو کارکن ہوتے ہیں وہ ان کا ایک یہ سیاسی قسم کا بیان جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور یہ سیاسی بیان وہ ضرور دیتے ہیں آخر میں ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف ہلکے میں ہی ایون کے الیکشنز کے دوران ان کے خلاف سازش بھی ہوئی کہ وہ سیٹ بھی نہ نکال سکیں اور اس چیز کے حوالے سے ہم پہلے بھی بہت زیادہ خبریں چلتی رہیں لیکن آج انہوں نے خود تصدیق کی اس بات کی کہ ان کے خلاف سیٹ نہ جیتنے کے حوالے سے بھی سیاست جو ہے وہ ہوتی رہی کروڑوں روپے بھی جو ہے وہ لگائے گے اور انڈریکٹلی جو میں سمجھا ہوں ان کا جو اشارہ تھا وہ سردار تنویر علیہ السلام کی جانب تھا کہ آبیسلی وہ بھی وزرعظم کی دور میں تھے تو انہوں نے ان کے خلاف یہ سازش کی کہ وہ اسیمبلی میں ہی نہ آ سکیں اور وزرعظم کا کوئی اور کینڈیڈیٹ بھی نہ ہو سکے لیکن سردار تنویر علیہ السلام اور بیریسٹر سلطان دونوں کو ہی وزرعظم آزاد کشمیر نہیں بنایا جاتا لیکن یہ تمام جو بیان ہے بیریسٹر سلطان محمود کا اس سے میری سمجھ میں جو چیزیں آتی ہیں آبیسلی بیریسٹر سلطان محمود کسی نہ کسی پلان ان کے مائن میں جو ہے وہ ضرور ہے اور آبیسلی وہ موقع کی تلاش میں اور انہوں نے موقع ملا تو آبیسلی وہ آگے ضرور آئیں گے دوسری عام خبر ناظرین جو میں نے سردار عبدالقیوم نیازی جو کہ نئے وزرعظم منتخب ہوئے ہیں ان کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ چھے ماہ میں ان کی جو وزرعظم شپ ہے وہ ان کی ختم ہو جائے گی اور چھے ماہ کے بعد دوسرا وزرعظم آ جائے گا اس حوالے سے ناظرین سورسس کی جانب سے یہ خبریں خاص طور پر بیریسٹر سلطان محمود یا سردار تنویر علیہ السلام یہ جو دو گروپس ہیں ان کی جانب سے یہ کچھ سورسس کی جانب سے چیزیں جو سامنے آئی ہیں کہ ایٹ اٹا ٹائم جب عمران خان صاحب نے عبدالقیوم نیازی کا نام اناؤنس کیا تو اس وقت تو انہوں نے ووڈ دے دیا اور عمران خان صاحب کے فیصلے پر ہاں بھی کہہ دی لیکن ممکن ہے کہ آگے چل کر یا تھوڑا سا یہ ٹائم لے کر جوڑ توڑ کا سلسلہ یہ ضرور کریں گے اور سردار عبدالقیوم نیازی کو شاید ہٹا بھی دیا جائے اور پارٹی کے اندر جب شدید اختلافات پڑ جائیں تو آبیسلی پھر اوپر معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور آبیسلی ان کا یہی مقصد ہوگا کہ ان کو پھر ہٹا کر اور خود جو ہے وہ یہ وزریعظم بن جائیں کیونکہ ابھی تک ان کے حوالے سے اطلاع دیئے ہیں کہ یہ صدر کا عوضہ بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے یہ پارلیمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی پارلیمانی سیاست کو یہ کانٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آبیسلی آگے چل کر انہیں موقع ملے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں لیکن یہاں پر نازل میں ایک اور اہم بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وزریعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ویسے بھی مشہور ہے کہ وہ پریشر میں ہمیشہ زبردست کھیلتے ہیں اور اپنے فیصلے پر وہ جو انہوں نے اس حوالے سے پنجاب پہ بھی عثمان بزدار کے حوالے سے فیصلہ کیا تو اگر پنجاب کی بھی سیچویشن دیکھی جائے تو عثمان بزدار کے اوپر حکم عطم اعتماد نہ جانے کیا کیا پریشر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈالا گیا ان کے جو جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بنا اور اسمبلی سے کتنے ان کے ایم پی ایس جو تھے وہ بھی ان کے مخالف ہو گئے لیکن اس کے پاوجود عمران خان صاحب عثمان بزدار کے فیصلے پر قائم رہے اور ابھی تک عثمان بزدار ہی وزرعالہ پنجاب ہیں اور اسی طرح سے میرے خیال سے عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ڈالنا ممکن نہیں ہوگا اور جس طرح سے عثمان بزدار یا کے پی کے میں محمود صاحب موجود ہیں اسی طرح سے آزاد کشمیر میں بھی وہ اپنے اس فیصلے پر قائم جو ہے وہ رہیں گے برحال وہاں پر یہ ایک طرح سے صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے کہ بریسٹر سلطان محمود یا تنویر علیہ آس جو ہیں اس وقت سیچویشن کیا ہوتی ہے یا دوہزار تئیس کے جو انتخابات ہیں وہ بھی قریب آ رہے ہیں تو سیچویشن بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوگی بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہوں گی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے اپنی رائے کا عزار ناظرین آپ کمنٹ وارکس میں لازمی کیجئے گا کہ آیا آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ بریسٹر سلطان محمود واقعی کچھ ایسا قدم اٹھائیں گے یا واقعی اگر انہیں اس طرح کا کوئی موقع ملے تک یا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے یا سردار عبدالقیوم نیازی جو ہیں وہ اپنی پانچ سالہ مدت کو پورا کر پائیں گے یا چھ مہینے کے بعد ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ہوگا یا وہ اپنی وزرعظم شب جو ہے اسے پورا نہیں کر پائیں گے اپنی رائے کا احساس ناظرم کومنڈ باکس میں لازمی کیجئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ